اسلام علیکم بات کرتے ہیں ڈیٹا سائنس سیکھنے کے لیے ریسورسز کی آپ لوگوں کی زندگی ہم نے بہت آسان کر دی ہے وہ تمام ٹولز جو آپ کو سیکھنے چاہیے ایک اچھے ڈیٹا سائنٹس بننے کے لیے ان کے اوپر ہم نے بہت آسان زبان کے اندر اردو لینگویج کے اندر کتابیں لکھتی ہیں اس کا لنک میں آپ سے یہاں پہ شیئر کر لوں گا ان کتابوں کی چھوٹی سی ڈسکرپشن میں آپ کو دے دیتا ہوں پہلی کتاب ہے سی پلس پلس کی اگر آپ مین لائبریز میں کام کر رہے ہیں گیٹ اپ کے اوپر کام کر رہے ہیں تو آپ کو سی پلس پلس لازمی آنی چاہیے ہمارے پاس انٹرمیڈیٹ کا جو اچی سی کا نصاب ہے سی پلس پلس کا وہ تمام کا تمام اس کتاب میں پڑھا دیا گیا ہے بہت سارے بچے ہیں ایسے جو مداری سے پڑھ کے ڈیٹا سائنس کی فیلڈ میں آتے ہیں جنہوں نے آرٹس میں ہم اکنومکس کے اندر انٹرمیڈیٹ کیا ہوتا ہے پری میڈیکل سے کیا ہوتا ہے اور ان کے پاس وہ ریکوائیٹ میتھمیٹکس کا یا پروگرامنگ کا بیگرانڈ نہیں ہوتا تو ان کو یہاں سے سی پلس پلس سے شروع کرنا چاہیے بریف ہسٹی آف منی پیسو کے پر بات کرتی ہے اگر آپ آگے جا کے ڈیٹا سائنس کو اور بلوکچین کو کمبائن کریں گے یہ کتاب ضرور پڑھئی ہے اگر آپ کی گھر میں بچے موجود ہیں جو کہ ڈیٹا سائنس میں آرٹیفیشل انٹریئنس میں جان آنا چاہتے ہیں ان کی عمر پانچ سال سے پندرہ سال کی بیچ میں ہیں تو یہ آرٹیفیشل انٹریئنس کی کتاب ہے اس سے آپ ان کو شروع کیجئے پھر ہمارے پاس کتاب ہے بلوکچین کرپٹو کرنسی کے اندر بلوکچین کے لیے بہت بہتر ہے اگر آپ سائیبر سیکیورٹی کو کمبائن کرنا چاہ رہے ہیں دیٹا سائنس کے اندر تو یہ کتاب میں آپ کو ہائیلی ریکمینڈ کروں گا بگ باؤنٹی فور ڈمیز اس کو ضرور پڑھ لیجئے آرٹیفیشل انٹریئنس فور دی فیفت کیلیٹر بچے آپ کے ہر میں موجود ہیں اور اے آئی کی انڈیپ نولیج آپ ان کو دینا چاہ رہے ہیں تو یہ بہت اچھی کتاب ہے آرٹیفیشل انٹریئنس کی مسنوعی ذہانت اردو کے اندر شاید یہ سیادہ ڈیٹیل کتاب کوئی لکھی گئی ہو آرٹیفیشل انٹریئنس کے اوپر ذہانت کسے کہتے ہیں مسنوعی ذہانت کسے کہتے ہیں اس میں کیریئر کی اور جوب کے کیا مواقع ہیں آگے فیل کس طرف جا رہی ہے کیسے آپ ایک اچھے آئی ڈیولپر بن سکتے ہیں یہ تمام باتیں آپ کو اس سے پانچ سو روپے میں اس کتاب میں مل جائیں گی ڈیٹا سائنس میں آپ شروع کرنے ہیں اور بلکل بیسک سے سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ڈیٹا سائنس کہتے کسے ہیں کیا ہم اس میں یا بھی پائیں گے یا نہیں پائیں گے کیا یہ میرے لئے ہے بھی یا نہیں ہے کیا اس میں میں کام کر بھی سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا یہ تمام باتیں آپ کو ڈیٹا سائنس کی کتاب سے مل جائیں گی ڈیٹا سائنٹس کا یہ پورا بک سیٹ ہے اس میں وہ تمام کتابیں جو ایک اچھا ڈیٹا سائنٹس بننے کے لیے آپ کو چاہیئے ہیں وہ تمام کی تمام موجود ہیں آپ یونیورسیز میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں سال ستائیس لاکھ فیز دیتے ہیں تیس لاکھ فیز دیتے ہیں چالیس لاکھ فیز دیتے ہیں اور بہار سے اگر ملک سے بہار سے پڑھ رہے ہیں امریکہ سے یوکے سے تو یہ فیز تین تین چار چار کروڑ تک پہنچ جاتی ہے اس کے بدلے صرف دس ہزار روپے کے اندر دس ہزار نو سو روپے کے اندر یہ تمام کتابیں یہاں پہ آپ کے پاس آویلیبل ہیں جس کو سیکھ کر آپ ایک اچھے ڈیٹا سائنٹس بن سکتے ہیں اس کے اندر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آپ اس پہ ک بہت اچھ پڑھ کر ایک اچھے ڈیٹا سائنٹس بن سکتے ہیں ڈیٹا کا بسری اظہار ڈیٹا ویجولیزیشن کو کہتے ہیں پارٹ ون اور پارٹ ٹو پارٹ ون کے اندر پلوٹلی اور بوکے پر کام کیا گیا ہے اور دوسری جلد کے اندر مزید چارٹس کس طریقے سے بناتے ہیں چارٹس میں کون کونسی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اس کے اوپر تفصیل سے بات کی گئی ہے ایڈورد تفتے جو ہے وہ ویجولیزیشن کا باپ کراتا ہے اسے ب بہت دہترین کام کیا ہے تو اگر آپ نے فلپ کوٹلر کو ایڈورد تفتے کو نہیں پڑھا اور صرف یہ دو کتاب ہی بھی آپ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی بہت ساری بیسک جہاں سے کبر ہو جائے گی نئی بکس آئی ہیں یہ پورا ویجولیزیشن سیٹ ہے پاور بی آئی کا پاور بی آئی فرسٹ ہے پاور بی آئی سیکنڈ ہے ایڈوانس اور بیسک اس میں موجود ہیں ٹیبلو میں بات کی آپ سے بھی ٹیبلو کی سکل سیکھ لیتے ہیں جو آپ تین مہینے میں سیکھ سکتے ہیں تو پوری دنیا میں بہت آرام سے کہیں بھی آپ ویجولیزیشن ڈیولپر لگ سکتے ہیں اور آپ کی سٹارٹنگ تنکھوہ اگر بھار ملک میں تو ساٹھ ہزار ڈولر سے ہوگی ایوین پاکستان میں بھی کام کر رہے ہیں تو ڈیرڈ دو لاکھ روپے سے آپ شروع کر سکتے ہیں اور یہ پوری کی پوری سکل صرف تین مہینے میں آپ کو آ سکتی ہے اور یہ پوری سکل اس کتاب میں سکھائی گئی ہے ڈیجرل جاسوس اور ایک تھا الگورثم ڈیٹا اسٹرکشرز کے اوپر کتاب ہیں ڈیٹا اسٹرکشرز عموی طور پر ہماری انیسیز میں بہت اچھے طریقے سے نہیں پڑھائی جاتی ہے بچے ڈیٹا سائنس کے لیے آتے ہیں لیکن جب آپ ان سے الگورثم پوچھتے ہیں اور بیسک انٹرویو کے اندر بیسک سوالات پوچھتے ہیں تو ان کے جوابات نہیں آتے ہیں سرچنگ کسے کہتے ہیں سورٹنگ کسے کہتے ہیں ڈائکسٹا نے کون سے پرابلم شورف کیتے ہیں این پی کمپلیٹ پرابلم کیا ہوتے اب ان کو بجائے اس کے کہ ہم مشکل طریقے سے میتھرمیکل ٹرمز پر پڑھائیں تو دو کہانیاں لکھ دی گئی ہیں ان کہانی کے اندر ایک شہزادی ہوتی ہے پہلی کہانی کے اندر اور وہ اپنے ملک کو ڈیناسور سے اور عجیب و غریب مخلوقات سے بچانا چاہ رہی ہوتی ہے اب وہ جو تمام کی تمام ڈیسیشنز لے رہی ہوتی ہے وہ کسی نے کسی الگورثم کے اوپر بیس کرتے ہیں کہانی کی کہانی ہو جائے گی آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ پورے کا پورا ڈیٹا اسٹرکچر سیکھ جائیں گے ڈیجرل جاسوس بالکل اسی طریقے سے دار الحکومت کے اندر اسلام آباد کے اندر ایک مولیس افسر کی کہانی ہے جو کہ ایک کرائم کا سراغ لگاتا ہے اب چوروں تک پہنچنے کے لئے تمام کی تمام جو اسٹیپس اٹھاتا ہے وہ کسی نہ کسی الگورثم کے مرہونے منت ہوتے ہیں آپ ایک کرائم اسٹوری بھی یہاں سے سیکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں ڈیٹا اسٹرکچرز کے تمام الگورثم جو ایک اچھے ڈیٹا سائنٹس بننے میں آپ کو مدد کریں گے وہ بھی ساتھ میں یہاں سے سیکھ جائیں گے انٹرڈکشن ٹو بلوکچین انگلیش ورڈ جنہیں کتاب کا بلوکچین کی اس کے اندر میں کیس سٹیڈیز بھی دیں ہیں اور اسپیشلی بتایا کہ پاکستان میں رہتے ہوئے آپ بلوکچین کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں کیا ہم بلوکچین کے اوپر نیشنل سینسز کر سکتے ہیں کیا بلوکچین کے اوپر سیکچل حراسمن ریجسی بنائی جا سکتی ہے کیا بلوکچین کے اوپر ملک کے الیکشنز کنڈک کروائے جا سکتے ہیں انٹرنیٹ سے پیسہ کمائیں فریلانسر کے لیے ایک بڑی زبردست کتاب ہے وہ تمام طریقے جس سے آپ گھر بیٹھ کے پیسے کمائے سکتے ہیں وہ اس میں دیئے گئے اگر آپ ہاؤس وائف ہیں اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں گھر سے بیٹھ کے پیسے کمانا چاہتے ہیں تو اس کتاب کے علاوہ آپ کو کچھ دیکھنی ضرورت نہیں ہے فوٹران کے اندر فونٹران پر بات کرتے ہیں فوٹران اور آر ایم کوبول کا اس طریقے سے آیا کہ کوویٹ کے بعد بہت سارے ہاؤسپیٹلز کو اپنے سسٹمز کو اپگریٹ کرنا پڑا ویسٹرن کنٹریز میں آج کل بہت سارے ہاؤسپیٹلز آج تک ایسے چل رہے ہیں جن کی پروگرامنگ فوٹران میں اور آر ایم کوبول کے اندر ہوئی ہوئی ہے اور ایک بڑی انٹریسٹنگ سکل ہو گئی ہے جس کی مانگ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے لینکس آپریٹنگ سسٹم آپ کلاوڈ کے اوپر بات کرتے ہیں آپ ٹیو اپس کا ٹریک لے رہے ہیں آپ کو لازمی لینکس آنی شاہی ہے اگر آپ اے ڈیویوز پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں جی سی بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں مشینز کو سیٹ اپ کرنے کے لیے اس سے اچھی کتاب لینکس کے اوپر بیسک میں اٹھ دوں میں آپ کو نہیں ملے گی کیگل ہم نے کمپٹیشن میں بھی بھی ڈسکس کیا کورس کے اندر کیگل بہت بڑا پلیٹ فارم ہے گوگل نے ریسنٹلی ایکوائر کیا ہے ایک ملین سے اوپر ڈیٹا سائنٹس یہاں پہ موجود ہے دنیا بھر کے یونیمہ کمپنی گوگل فیس بوک میکرو سوفٹ ایمازون ورنرز برادرز اس بات کا بڑا قوی امکان ہے کہ اگر وہاں پہ ڈیٹا سائنٹس ہے تو کیگل پہ موجود ہوگا یہاں پہ اگر آپ صرف ویکینڈ پہ بھی کام کر لیتے ہیں تو آپ بہت کچھ سیکھ سکیں گے امن بچے کمپلین کرتے ہیں کہ ہم نے ڈیٹا سائنٹس تو سیکھ لیے ہمارے پاس ریل لائف کا ایکسپیرینس نہیں ہے ہم ایف آئی پی کرنا چاہتے ہیں ہمارے پاس کوئی ڈیٹا سیٹ نہیں ہے یہ ڈیٹا سیٹ بھی موجود ہیں ریل لائف کا ایکسپیرینس بھی آپ کو مل رہا ہے آپ کا پورٹ فولیو بھی بلڈ ہو رہا ہے اگر آپ یہاں پہ ایف آئی پی کرتے ہیں ڈیٹا سیٹ آپ کو یہاں سے مل جاتا ہے اگر آپ کہیں پہ سٹک ہوتے ہیں تو پوری کمپلینٹی موجود ہیں جو آپ کو گائیڈ کر سکے گی جو آپ کی ہیلپ کر سکے گی آپ کسی کمپلینشن بھی سا لیتے ہیں کوئی پرائز جیت جاتے ہیں کوئی میڈل جیت جاتے ہیں تو آپ کو پوری دنیا میں کسی کو کنونس نہیں کرنا پڑے گا کہ اپنے ایف آئی پی میں کیا کیا تھا اور آپ کا پورٹ فولیو بھی بلڈ ہو رہا ہے اور کسی کمپنی کے لئے آپ اچھا کام کرتے ہیں کمپنی آپ کو ڈیکلی ہیل کر لے گی ہم نے اپنے ڈیٹا سائنس کی کورس کے اندر بہت سارے یہاں پہ ڈیٹا سیٹس اپلوٹ کی ہیں اور اگر آپ ان پہ کام کرتے ہیں تو انیس بیس کمپنیز میں جو لائیو آپ کو دیکھ رہی ہیں آپ کا کام پسند آئے گا تو ڈیکلی آپ کو جو وفر آ جائے گی مشین لرننگ ایک بڑا مشکل ٹوپک ہمارے پاس سمجھا جاتا ہے انڈرگریٹ کے بچوں کو پتا ہی نہیں ہوتا گریجویٹ پیشڈی پہ بات کی جاتی ہے تمام تر جو مشین لرننگ کے الگورثم سے بلکل آسان اردو کے اندر آسان مثالوں کے ساتھ ان دونوں کتابوں میں سمجھا دیے گئے ہیں مشین لرننگ ون اور ٹو اس سے بہتر مشین لرننگ کا انٹرڈکشن آپ کو شاید کسی انگلش کتاب میں بھی نہ ملے کچھ کتابیں اور مشین لرننگ اور سائبر سیکیورٹی ہم نے بات کی اپنے کورس کے اندر کہ یہ تمام فیلز آپس میں میش ہو رہی ہیں دنیا میں کوئی ایسی اے آئی نہیں بچی جس کو ہم ڈیٹا نہ فیڈ کرتے ہوں کوئی ایسی ڈیٹا سائنس نہیں بچی جس میں آئی کا الگورثم استعمال نہ کرتے ہوں ہم ڈیٹا بیس میں سٹور کر رہے ہیں اگر ڈیٹا بیس ڈیسٹیبیٹی لیجر ہو گیا تو بلوکچین ہو گیا اور سائبر سیکیورٹی کوانٹم کپیٹنگ اس کی بہت ساری اپلیکیشنز ہیں یہ تمام کی تمام فیلز آگے جا کے مرچ ہو جائیں گی اس مرچنگ کے اوپر اس کروس پولینیشن کے اوپر اگر آپ گیریر بنانا چاہیں then you will have a very very lethal کمبینیشن دنیا ہم کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کو ڈیٹا سائنس بھی آتی ہو اے آئی بھی آتی ہو سائبر سیکیورٹی بھی آتی ہو مشین لننگ بھی آتی ہو تو اگر آپ ڈیٹا سائنس کو مشین لننگ کو سائبر سیکیورٹی کی طرف استعمال کرنا چاہیں تو اس سے بہتر کتاب شاید آپ کو نہ مل سکے ڈوکٹر نجال قصوم کی کتاب ہے کہ سائنس مسلمانوں کو کیوں سیکھنی چاہیے یوت کو کیوں پڑھنی چاہیے اگر آپ کو موٹیویشن چاہیے کہ اس فیل میں آپ کو آنا ہی کیوں ہے تو اس کتاب کو ضرور پڑھیں کامیاب کردار ہماری چھوٹی سی کابش ہے کریوکرم کے اوپر تعلیم و تربیت کی بات کرتے ہیں تعلیم تو آپ کو مل جاتی ہے تربیت کا بڑا فقدان ہے اور ہم میں سہر شخص اس بات کے اوپر اگری کرتا ہے وہ کونسی سکلز ہیں وہ کونسے پرسنلیٹی کے بیسک ٹریٹس ہیں جن کے اوپر کام کر کے آپ چاہتے ہوئے بھی جان بھوچ کی بھی ناکام نہیں رہ سکتے یہ جاننا چاہیں تو اس کتاب کو پڑھ لیں یہ تو پورا پورا سیٹ ہے کتاب سے پانچ سو روپے کی ہے پاور بی آئی فرسٹ اور سیکنڈ میں آپ کو بتا چکا ہوں پروڈک منیجمنٹ ایک بڑی فیلڈ ہے اس کے پر مزید ڈیٹیل میں کبھی بات کریں گے ایک پروڈک کو کس طریقے سے بنانا ہے یو آئی یو ایکس کس طریقے سے ہوگی یوزر کی رگوائرمنٹس کا کیسے خیال کرنا ہے اس سے اچھی کتاب آپ کو اس ٹاپک پہ نہیں ملے گی پائی سپارک پائی تھن پروڈرامنگ کے اوپر یہ آپ کا لیٹمس ٹیسٹ ہے پائی تھن اور آر کے اوپر اگر آپ ڈیٹا سائنس میں آنا چاہتے ہیں آر اور پائی تھن سیکھنا چاہتے ہیں تو دو کتابیں لے لیجئے ان کتابوں کے پڑھ کے اگر آپ ان کی ایکسرسائزیں سولو نہیں کر سکتے ان کتابوں کو پڑھ کے اگر آپ ان کی جو مشکیں وہ نہیں کر سکتے تو چھوڑ دیجئے فیل اس میں اتنے آسان طریقے سے سکھائی گئی ہے آپ دونوں کتاب پڑھ کے پاندرہ دن کے اندر پائی تھن اور آر کے اندر پروڈرامنگ شروع کر سکتے ہیں علی محمد کی کتاب ہے سائنس فراد اور دھوکہ یہاں پہ بات کی گئی ہے کہ ملک عزیز کے اندر کس طریقے سے لوگ سائنس کے نام کے اوپر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور کس طریقے سے پونزیس کی میں رن کرتے ہیں یہ کتاب پڑھ لیں اس سے کم سے کم یہ فائدہ ہوگا کہ کوئی آپ کو چونہ نہیں لگا سکے گا ٹرک کی لالبتی کی پیچھے نہیں لگا سکے گا آپ کو سائنٹیفک میتھرڈ کا پتہ لگے گا سائنٹیفک میتھرڈ کیسے کرتے ہیں کسے کہتے ہیں اور ڈیٹا سائنس میں ہم اس کو کس سے استعمال کرتے ہیں پیسترنہ رشید کی تمام کتابوں کا سیٹ یہاں موجود ہیں یہ میرا ماسٹرز اور پیجڈی کا تھیسیز ہے سیمیلیشن آف سوسائیٹ بمبنگ میرا پیجڈی سیسیز ہے سپر مارکیٹس والا میں میرا ماسٹرز سیسیز ہے ان کو پڑھ کے آپ معلوم کر پائیں گے کہ کس طریقے سے ڈیٹا سائنس کو ہم کاؤنٹر ٹریرزم کی لیے یا والمارٹ کے اندر ایمپلس شوپنگ بڑھانے کیلئے استعمال کر سکتے ہیں وقفہ پریشانی بیسک آپ کی کتاب ہے موٹیویشن کے اوپر کون سے ٹریٹس ہیں کون سے چھوٹے چھوٹے لائف ہیکس ہیں جس کو استعمال کر کے آپ ایک اچھے پروگرامرز ایک اچھے ڈیٹا سائنٹس بن سکتے ہیں آپ ڈیٹا انیلیسس میں جانا چاہتے ہیں ڈیٹا انیلیسس بننا چاہتے ہیں یہ تین کتابوں کا سیٹ ہے یہ تین کتابیں آپ پڑھ لیں آپ کو شاید مزید کچھ پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے ایک اچھا ڈیٹا انیلیسس بننے کے لیے یہ ریسورسز کا تعریف تھا یہ کتابیں ہیں ان کو آپ ضرور پڑھئے ضرور استعمال کیجئے اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور ہمیں پوری امید ہے کہ ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد آپ کو کسی اور شخص کے پاس جا کے مزید کوئی کورس کرنے کی کوئی اور کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں رہے گی تمام کی تمام کتابیں لوکل لینگوج میں پاکستان میں آپ کے پاس آویلے بھلے امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے ضرور استفادہ حاصل کریں گے اور اپنا فیڈ بے ہم سے شیئر کریں گے میں ہوں آپ سب کا زشان عثمانی